چودوی بپندر سنگھ ہڈا دس سال حریانہ پردیش کے مکہ منتری رہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان دس سالوں کے اندر پنچکولہ کے وقاس کی درستی سے پنچکولہ کے اندر ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی دس کام کیے ہیں تو وہ جنتہ کو ضرور بتائیں جنتہ کو بتائیں کہ یہ دس کام ہم نے دس سال کے اندر پنچکولہ کے وقاس کی درستی سے کیا ہے بھائی چندر مہون یہاں سے چار بار ودھائک رہے اٹھارہ سال تک لگاتار ودھائک رہے میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ کوئی اٹھارہ کام جو اٹھارہ سال کے اندر انہوں نے کیے ہوں اس کی سوچی وہ جاری کریں جنتہ کو بتائیں کہ پنچکولہ کے وقاس کی درستی سے انہوں نے یہ اٹھارہ کام کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے جتائیے میں پنچکولہ کو پیریس بنا ہوں اور آج لگ بگ بیس سال پچیس سال کے بعد پھر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں پنچکولہ کو پیریس بنا ہوں اگر وہ اٹھارہ سال کے اندر پنچکولہ کو پیریس نہیں بنا پائے تو وہ پانچ سال سے پنچکولہ کو کیسے پیریس بنا ہوں اور کئی بار ایسے جو واقعہ ان کے موں سے سننے کو ملتے ہیں کہ پنچکولہ کے اندر دس سال میں کوئی کام نہیں ہوا میں پڑھ کر کے حران تھا تو میں نے وہ جو کام کی ہیں سچی جاری کی ہے وہ ان تک بھی پہنچانے کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھے کہ یہ کام جمینی اس طرح پر ہوئے ہیں یا نہیں ہوا ہمارا پنچکولہ آپسی راجنیتک مطبیدوں کا شکار ہوا چودری پپندر سنگھ ہڈا مکھے منتری تھے کماری شہل جا یہاں سے راج سبا کی سانسد تھی پنچکولہ کے اندر وقاس اس لیے نہیں ہوا کہ کماری شہل جا کا کشیت رہا اس لیے پنچکولہ کے اندر جب تک کماری شہل جا یہاں سے سانسد رہی تب تک ایک بھی وقاس کا کام انہوں نے نہیں کیا اس سے پہلے پانچ سال بھائی ڈی کے بنسل جو یہاں سے ودایق تھے کیونکہ وہ کماری شہل جا گھٹ سے تھے اس لیے پنچکولہ کو نگلکٹ کیا گیا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی